مہترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے تو آج کے اس بیان میں مفتی تارق مسعود صاحب نے بہت ہی اہم موضوع پر بات کی ہے جس میں یہ بتایا کہ ہم اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کریں ہم اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کریں تو اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا بہتی ضروری ہے تو آئیے سنتے ہیں مفتی تارق مسعود صاحب کے اس بیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر سونے کا بھرا ہوا ایک جنگل دے دیا جائے وادی دے دی جائے تو وہ اس پر مطمئن نہیں ہوگا وہ چاہے گا کہ مجھے اس جیسی ایک اور مل جائے فرمایا قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کا مو نہیں بھر سکتی تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو آدھی ڈالیں خواہشات کی مخالفت کی ہر وہ کام جس کا دل چاہ رہا ہو وہ نہ کر لیا کریں بعض کام ایسے بھی کیا کریں جو آپ کی خواہشات کے دل چاہ رہا ہے صبح کے نہیں روزہ رکھوں گا بسم اللہ کر کے روزہ رکھیں کیا خیال ہے بھئی نی چاہ رہا ہے رکھے گا نفس کو بولو لڑو نا نفس سے آپ دل نہیں چاہ رہا ہے آج تو رکھے گا جس دن دل نہیں چاہ رہا اسی دن کیا ہوگا جس دن دل چاہ رہا ہے دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا آج تو پڑھے گا کیا خیال ہے آج تو کیا ہوگا آج تو ہم پڑھے گا یہ ہم پڑھے گا یہ مکرانیوں کی زمان ہے کیونکہ یہ اسٹائل مکرانیوں پر سوٹ کرتا ہے اور اسی کی اسٹائل میں نفس کو سمجھاؤ گے تو نفس بات مانے گا اگر آپ نے شرافت سے نفس سے بات کی کہ آپ پلیز آج روزہ رکھ لیجئے ہے بھئی اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آخرت کی ترقی میں آپ پیچھے رہ جائیں گے اگر آپ آج نماز نہیں تو نہیں سمجھ میں آتا بدماشی کی زبان اور ہوتی ہے محبت کی زبان اور ہوتی ہے نفس اپنا نفس جو ہے نا بدماشی کی زبان سمجھتا ہے اپنے آپ کو جب تک بدماشی سے بات نہیں کرو گے بات نہیں مانے گا دوسرے سے تمیز سے بات کرو اپنے آپ سے کبھی تمیز سے بات مت کرو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو گالیاں بھی دیا کرو حقیقت ہے بولو تو ساری زندگی تیری گزر گئی تو نے تیر کیا مارا ہے اب تک حقیقت ہے ہم میں سے عرشہ سپنا گریبان جھانک کے دیکھے بھائی کوئی بیس سال کا ہوگیا کوئی تیس سال کا ہوگیا کوئی پیتس سال کا ہوگیا کوئی چالیس سال تو نے زندگی میں کیا تیر مارا ہے دو چار نیکی کے کام تو ہر آدمی کر لیتا ہے تیر کیا مارا ہے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو نے کیا تیر مار دیا اپنی عبادت دیکھ سخاوت دیکھ کتنی تُو نے رشتداری میں جوڑنے میں کتنا بڑا کردار ادا کیا تُو نے بہنوں بھائیوں پر خرش کرنے میں تُو نے کیا تیر مارا ہے کتنے مدر سے بنا دیئے تُو نے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا کرنا چاہیے تانے دینے چاہیے اس سے انسان توڑا سا انسان کی فطرت عجیب ہے دوسرے کی آنکھ کا بال بھی اس کو نظر آتا ہے اور اپنی شہدیر بھی اس کو نظر نہیں آتا حکیم علمہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے اپنی برائی تو برائی لگتی نہیں وہی برائی دوسرے میں تو بڑا غصہ آتا ہے تو انہوں نے فرمایا یہ انسان ایسا ہی نالائق ہے فرمایا دیکھو مثال تو بڑی عجیب ہے فرمایا جب بیت الخالہ میں بیٹھتا ہے نا آدمی اپنی بدبوس کو محسوس ہوتی ہے اور جیسے ہی واش روم میں آپ داخلوں کو دوسرا نکل کے آیا کیسے ناک پگڑ کے باہر آ جاتے ہیں تو بھائی آپ بھی تو یہی گل کھلا کے آئے تھے آپ نے وہاں کوئی مشکو امبر کی خوشبویں بھی کھیری تھی وہاں پہ جو آپ نے رپورٹ پیش کی تھی وہی رپورٹ وہی پیش کر رہا ہے اس کی رپورٹ اتنی گندی اور اپنی رپورٹ میں گھنٹے گھنٹے لیٹرین میں بیٹھا رہتا ہے اٹھتا ہی نہیں ہے لوگ باہر دروازہ بجار ہوتے ہیں بھائی نکلو بھائی بدبوس سے ہی نکلاؤ بھائی تم تو یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے انسان کو اپنی گندگی بری نہیں لگتی اور دوسرے کی تھوڑی سی گندگی بھی بہت بری لگتی ہے یہی حال انسان کے آمال کا ہے اپنا جھوٹ اپنی غیبت اپنی سستی یہ بری نہیں لگتی دوسرا ذرا سا غلط کام کرے گا تو ایک دم تل ملا جائے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے لوگ ایسے ہیں لوگ یوں ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جب تک انسان دین میں مضبوط نہ ہو جائے تو لوگوں کو برا بلا کم از کم نہ کہے جب دین میں مضبوط ہو گیا پھر وہ تفسرہ کرے کہ بھئی معاشرہ غلط طرف جا رہا ہے کیونکہ جب انسان دین میں مضبوط نہیں ہوتا اپنے اندر بہت زیادہ برائی ہیں اور وہ یہ کہنا چھو یار زمانہ ایسا ہے لوگ ایسے ہیں تو اپنے آپ سے کیا ہو جاتا ہے غافل پھر اپنی اصلاح سے کیا ہو جاتا ہے غافل اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح اور نیک عمل کرنے کی تعفیق عطا فرمائے آمین